ہمیں کتنے مالیکیولز یا پارٹیکلز جو ہیں موپوسیبل ہیں ویگیٹ و نمبر کے برابر ٹھیک ہے تو یہ ریکشنک کنٹینر کے اندر ہوتا ہے تو جو ہی ہم ان دو کو ملاتے ہیں آپس میں ٹریٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پرائمری امینز امونیم کلوریڈ بنتا ہے تو اسی کنٹینر کے اندر چونکہ پرائمری امینز بھی موجود ہوگا اور اسی کنٹینر کے اندر آپ کا اورگینک ہیلائیڈ بھی موجود ہوگا اب چونکہ پرائمری امینز اور اورگینک جو ہیلائیڈ ہے یہ دوبارہ اپس میں ریکشن کریں گے لیکوڈ امونیہ کے اندر یہ ریکشن ہو رہا ہے نویویل دیکھ سکنڈری امینز آپ کو پتا ہے کہ سکنڈری امینز میں دو الکائل گروپ نیٹروجن کے ساتھ بانڈڈ ہوتے ہیں تو وہ سکنڈری امین ہوتا ہے چھیک ہے نا اب یہ ایک کنٹینر کے اندر ہو رہا ہے اب دوبارہ آپ کی کنٹینر کے اندر سکنڈری امین بھی ہے اور آپ کی کنٹینر کے اندر جو ہے وہ اورگینک ہیلائیڈ بھی ہے تو کیا ہو جائے گا بھائی کہ سکنڈری امین اور آپ کا جو اورگینک ہیلائیڈ ہے یہ اور ریکشن کرے گا آپس میں اور آپ کے ساتھ بناے گا ترچری امین ترچری امینز آپ نے پڑا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے اس میں تین الکائل گروپ جو ہے وہ اٹیچ ہوتے ہیں نیٹروجن کے ساتھ تو سکنڈری اور ترچری امینز کی کہانی جو ہے یعنی جو پراسس ہے ریکشن کا نے آپ کو ایکسپلین کیا ٹھیک ہے پھر بھی اگر آپ کو سمجھ میں بات نہ آئی ہو تو میں یہاں پر آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ٹھیک ہے اس ریکشن یہ جو ہومن ایمینولائسز کے نام سی بھی اس کو ہمارگینی کیمسٹی میں جانتے ہیں اس ریکشن کی اوپر اگر آپ توڑا بہت سوچیں تو آپ کو یہ ریکشن بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتا ہے اس میں کوئی مشکلات نہیں ہیں دیکھیں ہمیں کرنا کیا ہے اگر آپ یہاں سے دیکھیں اس کو اگر آپ یہاں سے میں توڑا یہاں سے الیویویرہٹ کرتا ہوں آپ یہاں پر دیکھیں ہمارے ساتھ ایک ہے ر ایکس اور ایک تا سٹارٹ میں ان اچ تری بھائی ہم ہی کیا کرنا ہے ہمیں اس عمونا سے ایک ہیٹروجن کو نکالنا ہے اور ا узнаgo کی جگہ یہاں سے القائد گروپ کیا کرنا ہے شفٹ کرنا ہے یہاں سے شفٹ کرنا ہے تو کیا کریں گے ہم یہاں سے دیکھیں یہاں سے ہم نے لیا ایک ہیٹروجن کو نکال کی کیا بنا ان اچ دو بنا اور یہاں سے میں نے القائد گروپ کو شفٹ کیا تو آر بنا ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ primary amines جو ہے وہ آ چکا ہے اور ساتھ میں ہمیں کیا کرنا ہے ساتھ میں ہمیں کرنا ہے کہ secondary amines کو ہمیں اٹھا لینا ہے جس طرح کہ یہاں پر operation میں دیکھ رہے ہیں تو secondary amines کو تھوڑا سی ہمیں مڈا دیتا ہوں secondary amines کو ہمیں اٹھا دینا ہے secondary amines ٹھیک ہے نا تو یہاں سے آپ دیکھیں یہ ہمارا ہے rx اور یہ جو primary amines ہے یہ والا اس کو ہمیں اٹھانا ہے rnh2 اب وہی process ہے کہ یہاں سے ہمیں ایک hydrogen کو نکالنا ہے اور اس hydrogen کی جگہ ہمیں الکائل گروپ لے کے آنا ہے تو بھئی اگر ہم یہاں سے ایک hydrogen کو نکالیں گے تو یہ بن جائے گا r اور یہ بن جائے گا nh ٹھیک ہے نا اب یہ hydrogen چونکہ ہم نکال چکے ہیں تو اس کی جگہ یہ الکائل گروپ ہم لائیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائے گا یہاں r اب یہ چونکہ کتنے الکائل گروپ ہیں دو الکائل گروپ ہیں تو r2 اور کیا بنا n h تو آپ کا کیا بنا secondary amines جو ہے وہ آپ کا بن گیا اب ترجیہ میں اس کی کہانی کیسی ہے تو دیکھیں ہم جو ہیں rx اور یہیں secondary amines کو اٹھائیں گے اب دوبارہ بھئی ایسا hydrogen کو نکالنا ہے اور اس کی جگہ الکائل گروپ لانا ہے تو جب اس کو ہم نکالیں گے تو الکائل گروپ لائیں گے تو کس طرح ہوگا یہ دیکھیں آپ کا ہو جائے گا r2 n اور یہاں سے h نکال گیا اس کی جگہ یہ r آ گیا تو آپ کے ساتھ آ گیا r اچھا اب کتنے r ہو گئے تو دو یہ ہیں اور ایک یہ تو اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں r3 اور کیا n تو یہ آپ کی بڑی سیمپل سے reaction جو آپ لوگوں نے دیکھیں بڑی ایزی ساتھ میں ہمارے ساتھ اگر الکری میٹل ہائیڈرائیڈ ہے یا ہمارے ساتھ کسی الکری میٹل کا اکسائیڈ ہے تو اس کی aminolysis بھی کیا ہے possible ہے دو reaction میں نے رکھے ہیں metal hydride instant for metal یہ کوئی بھی الکری میٹل آپ لے سکتے ہیں اسے میں نے amylika ہے آپ کیسی کو بھی چیوز کر سکتے ہیں ammonia کے ساتھ ہم نے اس کو treat کیا بڑی سیمپل سی بات ہے تو یہاں سے دیکھیں ایک hydrogen نکل جائے گا نکل جائے گا تو NH2 تو دیکھیں یہ والا hydrogen اور اس سے جو hydrogen نکلا ہے یہ دو hydrogen آپ پس میں ملیں گے آپ کے ساتھ بنائے گا H2 اگر ایک شن سمجھ میں نہیں آرہا تو یہاں پر میں ایک سکو منشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھیں ہمارے ساتھ ہیں M اور H پلس NH3 ٹھیک ہے ایک منشن باگی ساری آپ کر سکتے ہیں تو دیکھیں metal hydride میں ہوتا ہے M پلس اور H مائنس کیونکہ یہ hydride ہے اور یہاں سے آپ کو میں ایک سپلیٹ کر دیتا ہوں بار بار کیونکہ اس بارن کو میں شیفل کرنے والا ہوں تو یہاں سے آپ دیکھیں بارن شفٹ ہو گیا ہے تو آپ دیکھیں یہ دو آپس میں ملیں گے آپ کے ساتھ بنے گا H2 اور آپ کا M پلس اور NH2 جو ہیں آپس میں ملے گا سو metal امائیڈ جو ہے وہاں کے ساتھ بن گیا ٹھیک ہے بڑی سمپل سی بات ہے اچھا اب یہاں metal کا اکسائد ہے اور اور امونیا ہے تو سیم ٹائپ آف رییکشن ہونے والا ہے بھائی کوئی ڈیفرنس جو ہیں وہ اس میں آنی والی نہیں ہے بڑی سیمپل سا رییکشن ہے تو کس طرح یہ رییکشن ہوگا اس کو بھی میں تھوڑا بہت ریان پر آپ لوگوں کو ایکسپلیٹ کروں کیا ہونے والا ہے اچھا تو کیا ہوگا یہاں سے دیکھیں آپ کے ساتھ ہے ایم ٹو او پلس ٹو این ایج تری میں نے لیا ہے سمجھانے کیلئے تو سب سے پہلے اسی کی سپلیٹنگ کرتے ہیں ایم ٹو او کو اگر آپ سپلیٹ کریں تو ایم پلس ون اور ساتھ میں دوسرا ایم پلس ون اور ساتھ میں او مائنس اور مائنس کا چارٹ جو ہے وہ آ جائے گا اس کی پر اچھا اب کیا ہونے والا ہے یہاں سے دیکھیں ہمارے ساتھ ایک این ایج تری اٹھائیں گے تو میں نے ایک لیا دوسرا اٹھائیں گے تو میں نے بھائی ایک دوسرا بھی اٹھا دیا سمجھانے کیلئے یہ جو میں ایک بانڈ کو ایکسٹینٹ کرتا ہوں وہ شفلنگ کیلئے میں ایکسٹینٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اب کیا ہو جائے گا یہاں سے یہ بانڈ شفٹ ہو گیا یہاں سے یہ بانڈ شفٹ ہو گیا بڑی سیمبل سی بات ہے اچھا تو کیا ہوا دیکھیں یہ جو ہے آپ کا کنورشن ہو گیا این ایج ٹو مائنس اور ایچ او پلس تو یہ والا جو ہے یہ بھی کنورٹ ہوا این ایج ٹو مائنس اور ایچ او پلس یہ اس کی ایسی کنورشن ہو گئی ٹھیک ہے آگے سے یہ کیا بنے گا کیس طرح یہ اٹھائشمنٹ کرے گا تو بڑی سیمبل سی بات ہے دیکھیں این پلس ون اور این ایج ٹو تو یہ دونوں آپس میں ملیں گے تو آپ کا بنے گا این ایج ٹو ٹھیک ہے اور یہاں سے دیکھیں دوسرا این پلس ون اور دوسرا این ایج ٹو یہ دو آپس میں ملیں گے تو این این ایج ٹو جو ہے آپ کے ساتھ بن گیا جو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو لکھا ہے ٹھیک ہے آچہ ساتھ میں دیکھیں یہ اکسیجن ہے تو یہاں سے ایچ پلس اس مائنس کے ساتھ یہ نہیں یہ جو مائنس چارج ہے اور یہ والا ایچ پلس اس مائنس کے ساتھ تو دیکھیں یہ دو تھے یہاں سے جو ایچ پلس نکلاتا یہ والا یہاں سے جو ایچ پلس نکلاتا یہ والا تو کیا بنا آپ کے ساتھ تو دو ہنڈروجن اور ایک اکسیجن تو آپ کے ساتھ کرنڈ واتر بن چکا تو یہ رییکشن تھے جو آپ لوگوں نے دیکھے بڑے آسان سے تھے تو ہمارا آخری رییکشن باقی ہے لیکوڈ امولیا کے اندر وہ ہے ریڈاکس رییکشن تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم ریڈاکس رییکشن کے بارے میں پڑیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لیکوڈ امولیا کے اندر ریڈاکس رییکشن کیسے ہوتا ہے